اپنے فلمی کریئر کے ڈھلان پہ اپنے نائک جیون کے انتیم دور میں ریشی کپور نے ملنے والے لگ بھگ سبھی فلموں کو اپنانے یا سائن کرنے کا نرنے لیے تھے برے وقت پہ بیکار یا بے روزگار رہنے کے انبھاب کو دھیان میں رکھ کر شاید وہ فیصلہ کیے تھے اس دوران انہوں نے کلپترو اور مہنجی پرسات کے نردیشن میں کچھ پاریوارک فلمیں بھی سائن کیے بڑے گھر کی بیٹی پرایا گھر گھر کی عزت گھر پریوار اتیادی فلمیں سیمیت بجٹ میں جلدی بن کر ریلیز بھی ہو گئی تھی مگر ایک ہی سانچے میں بن رہی اس طرح کی فلموں سے درشک جلد ہی اوب گئے اور اس طرح کی فلموں کو ڈسٹریبیوٹرز بھی خریدنے سے بچنے لگے کیونکہ اس سمیں دیوانہ اور بول رادہ بول کے ہیٹ ہونے کے باوجود بھی ریشی کپور کی عمر درشکوں کو کھلنے لگی اچانک ان کی مانگ نببائی کے درشک کے بیچوں بیچ گھٹنے لگی اگر ریشی کپور کسی فلم میں ہیرو ہے یا لیڈ رول پہ ہوتے تھے تو ڈسٹریبیوٹرز بھی نقصان کے ڈر سے ان فلموں کو خریدنے سے ڈرتے تھے اور اسی وجہ سے ان کے ہیرو کے روپ میں کچھ فلمیں کامپلیٹ ہو جانے کے بعد بھی انریلیزڈ رہ گئی اسی طرح کی ایک انریلیزڈ فلم کا نام ہے سورگ سے پیارا گھر ہمارا فلم کے مکھے کلاکار تھے ششی کپور، رشی کپور، میناکشی ششادری، انجنا ممتاز، قادر خان، گلشن گروور اور بندو گیتکار تھے آنند بکشی اور سنگیتکار تھے لکشمی کانت پیارے لال اس فلم کے سارے گیتوں کے کیسٹس ریلیز ہوئے گانے بھی اچھے تھے مگر نیرماتا وارش علی رجوی کی کلپتورو نردشت یہ فلم آخرکار ریلیز نہیں ہو پائی ایسے فلموں کو OTT میں دیکھنے کی ہم امید رکھتے ہیں